شفاعت ہے تمہاری باغبا کیا ہی دو قفضہ شفاعت ہے تمہاری باغبا برز لیتی ہے برز لیتی ہے برز لیتی ہے قناہ برز جاری باغبا کیا ہی دو قفضہ شفاعت ہے تمہاری باغبا میرے حقیقے پھولی سے پانی کے باغبارے جارو گے بچھا کے کہنے سبحان اللہ آدھا حضر فرماتے ہیں گھنگلیاں میں فیض پر دو کے حقی سے جھوم کر گھنگلیاں میں فیض پر دو کے حقی سے جھوم کر نیتیاں پانچاں پر رنے مکی کی ہے جاری باغبا کیا ہی دو قفضہ شفاعت ہے تمہاری باغبا اور ایک طرف روزے کروں ایک سمد من ملکی بہار روز ہے دو شک ہمارے میڈیا سے متعاملے اطران کلائے ہوئے ہمارے معزل میمان جن کی ربوں میں اس عظیم شخصیت کا پھول دور کہا ہے جس کے فل کی حرم جماعت اہل سنت کے لیے ہوتی تھی دو شک دو شک حافظ ان کے سفر میں پڑھنے والا ہر قدم جماعت اہل سنت کے فروح کی بھی ہوتا تھا مسئلہ کے علیہ حضرت کی ترویج و اشارت کے لیے ان کے شب و روز وقت کے اس شخصیت کو ہم رئیس الخلاسی حضرت علماء ارشد القادری علیہ حضرت علیہ قربان کے نام سے دانکے ہیں جن کے قلم کی دھوبی یہ ہے کہ کہ جب وہ لکھنے پر آتے ہیں اللہ گرد تاہر قطعہ چلا جائے وہ تحریف ان کے ساتھ ہماغبت میں ہوگا اللہ کا رشد القادری علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ выпیار میں مسئلہ کو مرکز کے حوالے سے جو ختمات انجام دی ہے وہ کبھی بھی پراموش نہیں کیلا سکتی ان کا عائدت آ دیادہ چاہئیے اسی عظیم شخصیت کے شہزادیں ہیں حضرت علامہ داکتر غلاب زرحالی صاحب یہ ایک عظیم مفتر ہے یہ عظیم طالب شعر ہے مرئی ایک شخصیت ہے آپ روزنامہ انقلاب اردو پڑھتے ہوں گے اس میں ایک کالم آتا ہے جس میں حالات حاضرہ کے تعلق سے سلکتے ہوئے مسائل پر گفتگو کی گاتی ہے تفسرے ہوتے ہیں اس طالب میں حضرت علامہ داکتر غلاب زرحالی صاحب مسلطل چھتے ہیں اور ان کی تحریروں میں ان کے والد اگرام کاک سے جو بھی بلد رہتا ہے ان کی تحریروں میں ان کے ایک غزبور کی ان کے طالب کی ہر ہر سطر سے جماعت اہل سنت کا درد لگتا ہے جماعت اہل سنت کے تیولشید گنتیوں کے سجھانے کے لئے اس میں سجھاؤ ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں اور پہتری تجسیہ کرتے ہیں ایک عظیم تجسیہ دیگار کو ڈاکٹر غلاب زرحالی کا نام کیا داتا ہے وہ معزز میں مانیہا پر تشکیف فرمان ہے ہمارے میڈیا کے لئے اقراض موجود ہیں انگریش اور اردو زمان دونوں میں ان کی انشاءاللہ تفریر ہوگی اب وہ بلہ تاغیر آپ کی سماعتوں کے حوالے سے دا رہے ہیں ہم حضرت ساہلے سجادہ آسانے گالا حضرت کی طرف سے حضرت اللہ حیثنیہ صاحب اللہ کی طرف سے ان کا تحلل سے اصطبال کرتے ہیں اور انہیں تعالیٰ کے سپن لیتے ہیں حضرت اللہ ماجمہ کر بلاندر خانی صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے وہ انشاءاللہ آپ سے بلتوں کریں گے ان کی بلتوں میں وہ پیغام ہے وہ بہت سربتی پیغام ہوگا وہ بہت عالی پیغام ہوگا اللہ سبا ہے سجالہ سٹریٹ پر بہشے ہوئے ورمائے اکرام دور و رفتیق سہائے سے بس لکے آلہ حضرت کے اجازتاروں السلام علیکم ورحمت اللہ جی تعالی وبرکاتہ ورحمت اللہ عزیزان ورحمت اللہ یقینا جو لوگ میری اوڑ کے ہیں جب اُس سے بڑے ہیں وہ مقزقِ آلہ حضرت کی اس طرح سے بھی واقف ہے اس کی ضرورت سے بھی واقف ہے اس کی اہمیت سے بھی واقف ہے لیکن وہ نئی نسل جو اتھی پروان کر رہی ہے وہ پوچھتی ہے کہ دہا میں اکرام اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے سابری اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے سبیت علی اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے آج ہم کیوں اپنے آپ کو سن نہیں کہیں کیوں ہم اپنے آپ کو مفضل کے آلہ حضرت سے ملسل کریں وزیدان جب عزتی اسلامیہ بہت ممکن ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بڑوں کے آداز کی وجہ سے بچے میں پوچھتے ہو لیکن یورپ اور امریکہ کی سرزمین پر میرا جانا آنا ہوتا ہے سننی جی محکم میں they are asking why do we have to follow مصدقی علی حضرت what is مصدقی علی حضرت why do we have to relate to something which is called مصدقی علی حضرت since صحابہ اکرام did not relate their self to اہل سنہ و جماعت to the family why what is the reason why do we have to do that حضرت صاحب علی حضرت سے اصلاح کیا اب ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آپ اجداد سے رہا ہے یہ تصویل کرو یہ نہیں کہہ سکتے حضرت صاحب علی حضرت سے رہا ہے ہمارے حضرت سے رہا ہے لوجیکل حضرت سے رہا ہے we have to wait to find in a logical حضرت سے رہا ہے we have to wait to find why کہ یہ سکتے حضرت صاحب علی حضرت سے اسلاح کیا میں ایک نساظ میں کہا ہے یہ نہ چاہتا ہوں جو نسان میں نے جورب کی سرزمین پر دی ہے جو نسان میں نے میں کہتا تھا سنو تصور کرو دوبارہ گھر میں ایک کمپنی کا گلاس ہے ایک ہی طرف کا گلاس ہے اب اگر کوئی محمد آئے اور میں یہ کہوں کہ گلاس میں پالی لے کے آؤ تو تم سیدھے جاؤں گے اور اس گلاس میں پالی کرو کے لے کے جلے آؤں گے لیکن تصور کرو اب تمہارے گھر میں ایک طرف کا گلاس نہیں ہے بلکہ کچھ گلاس ایسے ہیں جس کے بیجے پہ لکھا ہے میں نے نہیں کیا بعض گلاس ایسے ہیں جو بہتی دین کی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے میرے سیزر لیلج بعض گلاس ایسے ہی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے میرے سنو حضی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پرمان بہتی دین کی ہے میں یہ چاہتا ہوں جب ان کا بہتر انداز میں استعمال کیا جائے ان کی خاطر توہاں کو اچھی انداز نہیں کی جائے تو اب تجھے یہ کہنا پڑے گا سنو میرے بیچے پانی جو لے گیا تھا وہ سیزر لینڈ والے گلاس میں لے گیا حضی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خرمی اگر ایک ہی خدا کا گلاس ہے تو آپ کو کچھ اور احساس ہے جو کوئی چاہی پڑے گی بلکہ صرف یہ کہنا ہوگا اس کے گلاس میں سانی نہیں جاؤں لیکن اگر مختلف سنو کے گلاس ہے اور آپ کی چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر گلاس میں پانی آئے تو اب اس کے ہا کے اور پی شے کچھ Playstation ہموں بلان اسلام واہدیت جو موجود ہے بلان اسلام جو مدیت کی موجود ہے بلان اسلام آدیایت کی موجود ہے بلان اسلام شریعت کی موجود ہے بلان اسلام جکرانیت کی موجود ہے اسلام کے نام پر ایک نہیں حضباؤں ایسے سرطے ہیں جو آپ کو دھوڑا دینا چاہتے ہیں اب اگر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمات کہیں گے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کوئی اسلام ہے جو صحابہ قرآن کا اسلام کوئی اسلام ہے جو تعلیم کا اسلام ہے کوئی اسلام ہے جو تعلیم کا اسلام ہے کوئی اسلام ہے جو سارے چونتوں سالوں سے نسلن بانہ مسلم ہم تک صحیح صورت کو متقل ہوتا ہے یہ کی وجہ ہے کہ میرا جملہ سننا جائے کہ ہم خوشی سے اپنے آپ کو سننے کے بسرے کے حالہ آخر کا نہیں کہہ رہے یہ ہماری مجبوری ہے مجبوری یہ ہے کہ پرام اسلام تھوکہ دینے والے موجود ہیں تذبور کریں تذبور کریں تھوکہ دینے والے پوری سنیاں موجود نہ ہو محمد صرف اپنے آپ کو مسلمات کہیں گا آپ مجبوری آئی دوسروں نے اسلام کو جہل اور دعوزہ کتے کے لیے حملہ کیا ہے کبھی بے عبادیت سے لبادے پہ کبھی وہابیت سے لبادے پہ کبھی اسلام جہل اور دعوزہ کتے لبادے پہ لابا کہ وہاں اہمد رضا سانجلِ پریسی نے اسلام کے چہدی کا سنیاں بابا بابا ہم سن لیا جائے دفاع کرنے والے مجرم نہیں ہوتے حملہ کرنے والے مجرم کہناتے ہیں اس لئے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مطلقِ عالی حضرت سے مقصود کریں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ وحی اسلام ہے جو صحابہ شہر ہے وحی اسلام ہے سبحان اللہ وحی اسلام ہے جو صحابہ شہر ہے عوضی صحابہ شہر ہے جب یہ بات میری خطب ہوگی ہے تو میں دیکھنا ہوں یہ دو جوانوں کی پیشانی جو صحابہ شہر ہے حضی صحابہ شہر ہے میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں یہ بار اچھی طرح سے یاد رکھی جائے کہ مطلقِ عالی حضرت کوئی نیا صرف نہیں ہے بلکہ یہی اصل اسلام یہی طرح صورت ہے اسلام کی یہی وہ اسلام ہے جو حق اور بنصر صورت حال کے ہم تک موجود ہیں حضی صحابہ شہر ہے حضی صحابہ شہر ہے حضی صحابہ شہر ہے آج مسئلے کے حالہ حضرت اس تربید و اشارت کی باتیں اکروم ہوتی ہیں ہم یہ کہتے نہیں سکتے کہ ان کے افتاد کو دور و نصیق تک پھیلائے جائے دور و نصیق تک پہلائے جائے ان کے افتاد کے حوالے سے کتانے لکھتی جائے مقالات کی جائے سمینات کی جائے جل سے ملکت کی جائے ان کے افتاد میں صدیق تک یہ بات کی افتاد شروعات ہے کہ اگر ہم مسئلے کے حالہ حضرت کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں تو مسئلے کے حالہ حضرت کو عملی شکل میں اپنانے کی بات نہیں کریں مسئلے کے حالہ حضرت کو پھیلانے کی بات کریں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسئلے کے حالہ حضرت کی عملی تک پھیل بڑھ جائے جو دیکھے وہ یہ کہے کہ جورس اسلام یہ ہے بات کرنے کے لئے مسئلے کے حالہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تقدیم نعرہِ رسالت نعرہِ غوصیت مسئلے کے علا حضرت فائضانی علا حضرت فائضانِ حضور مفتی عظمِ ہن اور سیرہِ